اس معاملے میں اسے روکنا پھر آسان نہیں رہ جاتا ہے یہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو باقیدہ اجازت لے کر جائیں جھان کر کے نہ دیکھیں بچوں کو اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ کسی کے گھر جائیں تو وہ کس طرح سے آواز دیں اجازت لے کر کے جائیں ایسی نہ گھوز جائیں چھوٹے بچے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورة النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھروں میں جانے سے قبل کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے پھر جائیں اور چھوٹے بچے کیوں نہ ہوں وہ بھی ایسی داخل نہ ہو جائیں ہو سکتے ہیں داخل لیکن بالخصوص تین اوقات ایسی ہیں جیسے فجر کی پہلے کا وقت ہے عشان کی بات کا وقت ہے خیلولہ کا وقت ہے جس میں آدمی آرام کرتا ہے اور آرام کرنے کے دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ بلا تقلف رہنا چاہتا ہے یا پھر اس کا لباس وغیرہ بھی سطر پوشی وغیرہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے آدمی دین میں بے قابو بھی ہو جاتا ہے ایسی صورت میں چھوٹے بچے آ جائیں ایک غلط تربیت ہوتی ہے ان کی اس طرح کی مناظر انہیں ایک طرح کا سبق دیتی ہیں اس سے بچوں کو بچانا چاہیے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا چاہیے اس کا لحاظ کیوں رکھا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ بچوں کے سلسلے میں وہ بہت ہی زیادہ چوکر نہ رہیں اللہ تعالی نے گھروں میں داخل ہونے کے جو آداب بتلائے ہیں اس میں سے ایک عدب یہ بھی تھا کہ بچے باوجود بچے ہونے کے گھر میں ایسی ہی داخل نہ ہو جائیں جو تین اوقات بتلائے گئے ہیں بلکہ ان تین اوقات میں بچوں کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں انہیں ایسے مناظر یا اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی کسی طرح کا کوئی عمل ان کی علمیں نہ ہو ان کی نظر میں نہ آئیں پھر وہ ایک طرح کی کھوج میں لگے رہتے ہیں تو بس ان کی اس عمر کا خیال کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات اسلامی آداب یہ حکم دیتی ہیں کہ بچوں کو ان امور سے دور رکھا جائے تاکہ انہیں مضبط انداز میں ان کی سوچ بنے صحیح انداز میں ان کی تربیت ہو سکے اجازت لینے کا تو عام حکم ہے اللہ رب العالمین نے سورة النور میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل جو تمہارے گھر نہیں ہیں تو پھر ایسی داخل نہ ہو جاؤ ان سے اجازت مانگو ان سے اجازت طلب کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا فَإِن قِلَ لَكُمْ اُرْجِعُوهُ فَرْجِعُوهُ وَأَزْكَعَ لَكُمْ اگر تم یہ کہا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یا جو ہیں جو تم سے ملنے کی جو بات ہے وہ لوگ نہیں ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی بات تو نہیں ہو سکتی آپ جائیے تو واپس چلے جانا چاہیے لوٹ جانا چاہیے یہ ہماری تذکیع کیلئے ہماری نفس کی عمدگی کیلئے ہمارے نفس کو خباست سے بچانے کیلئے اور ہر طرح کی اتہامات شبہات اور ہر طرح کی مفاصد سے بچانے کیلئے یہ سب سے عمدہ راستہ ہے کہ واپس چلے جائیں اور بچوں کی سلسل میں اس کا تو بہت لحاظ کرنا چاہیے انہیں اس کے آداب سکانے چاہیے انہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے موسیقی